بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام آج سن چودہ سو تریالیس سن حجری چار جمادی الآخر یا چار جمادی الثانی با مطابق سات جنوری سن دو ہزار بائیس عرب امارات یو اے خاص طور پر دبائی یہاں کی تاریخ کا سب سے اہم دن کے آج ورکنگ ڈے ہے کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی جمعہ آئے ہیں معلوم تاریخ کے مطابق وہ سب چھٹی کے دن ہوا کرتے تھے یعنی عرب امارات میں چھٹی ہوا کرتی تھی لیکن آج عرب امارات کی تاریخ کا پہلا جمعہ ہے جو کہ ورکنگ ڈے ہے کیونکہ نئے سال سے انہوں نے آغاز کیا ہے کہ ویکنڈ بجائے فرائیڈے سیٹرڈے کے سیٹرڈے سنڈے ہوا کرے گا اور یہ ایک بہت اچھا فیصلہ بھی ہے کیونکہ پورا ورلڈ جو ہے وہاں پر ویکنڈ سیٹرڈے سنڈے کو ہوتا ہے تو اس طرح ہم عالمی مارکیٹ عالمی منڈی کے ساتھ الائن ہو جائیں گے اور بزنس پہ کافی فرق پڑے گا اور بزنس تھوڑا سمودھ ہوگا فاسٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو ایکنومک گروہ تھے اس میں کافی فرق پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے تو آج کا جو دن ہے وہ یو اے ای کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جو ورکنگ ڈے ہے پہلا جمعہ اور یہ بھی کوئنسیڈنس ہے اس نے اتفاق ہے کہ میں آج کام پر نہیں جا سکا کیونکہ میرے جو بیٹے ہیں ان کے کلاس میٹ کو کووڈ ہو گیا ہے تو وہ پوزیٹیو آیا ہے تو اس وجہ سے میرا بیٹا کارنٹین ہوا تو اب میں پی سی آر ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا بھی یعنی کہ نیگٹیو آ جائے انشاءاللہ تو میرا پی سی آر نیگٹیو آ جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی میں ڈیوٹیو پر ریپورٹ کر سکوں گا بجائے اس کے کہ میں کام پر جاؤں اور کہیں میں ایفیکٹیڈ ہوں تو میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو تو کمپنی کی اسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسٹرکشن کے مطابق ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے قرب و جوار میں آپ کے گھر میں آپ کے عزیز و اقربہ میں دوستوں میں آپ کے کانٹیکٹس میں جن سے آپ ملتے ہیں جن سے آپ کے ڈیلی تعلقات ہوتے ہیں اگر کسی کو کووڈ آ جائے تو آپ کو ہرگز کام پر نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے کام پر ریپورٹ کرنا چاہیے اور آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کرا کے نیکٹیو ریپورٹ لے کے جانا چاہیے تاکہ معاشرے کا حسن بھی برقرار رہے اور ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جو سیفٹی سیکیورٹی اور ہیلتھ میجرز ہیں ان کا خیال پاس رکھا جائے چلے امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا دن انشاءاللہ تعالی بابرکت دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی عرب امارات میں پاکستان میں عالم اسلام میں دنیا میں اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس عظیم دن کی برکت سے ہم سب کو اس کرونا کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے باخیر و آفیت نجات عطا فرمائے آمین پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام ملتے ہیں بریک کے بعد